نمشکار آج کل کرونا وائرس نے بہت تہلکہ مچائے ہوا ہے اور کیونکہ ابھی تک دوائی نہیں نکل پائی ہے اس لیے سب بہت پریشان ہے اس سے لیکن ہم کو اکیلے دوائی پہ بیٹھ کے نہیں رہنا ہے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے کروڑوں سال سے عربوں سال سے یہاں رہتے آ رہے ہیں اور ہم پہ لگاتار حملہ کرتے رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کا کام ہمارے شریر کا ہے جیسے کسی بھی دیش کی عامی ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے اندر ایک ایمیون سسٹم ہوتا ہے جو ان سے لڑتا ہے تو حملہوروں نے حملہ کرنا ہی ہے اچھا تو یہ ہو کہ حملہ کوئی کر رہی نہ لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے حملہور تو آتے جاتے رہتے ہیں اب یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری فوز اس کو جیت پاتی ہے کہ نہیں ان کو ہرا پاتی ہے کہ نہیں ایک بار اگر وہ اندر گھوس گیا ہے تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی ٹیوریسٹ یا کوئی جاسوس بورڈر کراؤس کر کے دیش میں آ گیا سیویلین پاپولیشن میں شامل ہو گیا ایک بار جب وہ گھوس جاتے ہیں تو پھر ان کو مارنا نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن بورڈر پہ روکنا ان کو آسان ہوتا ہے اور وہ بورڈر ہے ہمارا ایمیون سسٹم اس نے ان سے لڑنا ہے اس بارے میں ہمارے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل وپن راوت انہوں نے بہت بڑھیا بات کہی تھی کسی نے کہا کہ جی ایک پڑوسی دیش جو ہے ٹیوریس جو ہے ان کو ٹرین کر کر کے یہاں بھیجتا رہتا ہے کیا آپ کا ریاکشن ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے وہ راجنیتک بات نہیں کری کہ گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے ایک آرمی آفیسر جیسی آرمی جنرل جیسی بات کی کہ دیکھئے ان کو عادت ہے وہ اس طرح کی شتانی کرتے رہتے ہیں ان کا کام ہے اپنے ٹیوریسوں کو اندر بھیجنا اور ہمارا کام ہے ان کو تین فوٹ زمین کے نیچے مہار کے گرا دینا تو بلکل اسی طرح سے ہمارے ایمیون سسٹم کا کام ہے اس طرح کے وائرسز کو بیکٹیریا کو اور جرمز جو ہوتے ہیں ان کو جیتنا ہماری آرمی تب ہی لڑ سکتی ہے جب وہ کافی ایفیشنٹ ہوں سٹرونگ ہوں ہماری دکت یہ ہے کہ ہم اپنی آمی کو ہی اتنا ویک کر چکے ہیں کہ اس میں لڑنے کی طاقت نہیں رہتی کرونا وائرس میں بھی جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے ایسے لوگ ہیں جن کو پہلے سے ہی ترہ ترہ کی بیماریاں تھی تو وہ ونرے بل پبلک ہو جاتی ہے یہ یا اور بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ جب پوری ترہ سے بھی پھیلی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں کہ پوری ہمینٹی کو ختم کر دیتی ہیں کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں کچھ کو نہیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ڈاکٹر ہیں نرسز ہیں وہ بیچارے ایکسپوزد ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہیں لیکن عام جنتہ کے اگر ہم بات کریں تو جس کا ایمیون سسٹم جتنا کمزور ہے اتنا ہی وہ ورنریبل ہے اتنا ہی وہ پھس جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے لئے ویکسین بناتے رہیں لیکن ساتھ کے ساتھ ہم کو یہ بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہو تو ایمیون سسٹم کے لئے کچھ الگ سے ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو جو چیزیں ہمارے شریر کے لئے اچھی ہیں وہ ہی ہمارے ایمیون سسٹم کے لئے اچھی ہیں اور جو باقی شریر کے لئے غلط ہیں وہ ایمیون سسٹم کو بھی خراب کرتی ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم کو ہمارے ایمیون سسٹم کو اتنا خطرہ وائرس اور بیکٹیریا سے نہیں ہے جتنا ہماری کی ہوئی غلطیوں سے ہے ہم تینوں راستوں سے اپنے ایمیون سسٹم کے اوپر کیمیکلز کی بارش کر رہے ہیں کیا ہے وہ کھانے کے راستے ہو پینے کے راستے ہو یا اور ہوا کے راستے ہو ہر طرف سے ہم لوگ اپنے کو کمسور کر رہے ہیں تو ہم کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ جتنا کیمیکل ہمارے اندر جائے گا اتنا وہ ہم کو نقصان کا کچھ سال پہلے ایک بہت شور مچا تھا کہ ایک ودیشی کولا بنانے والی کمپنی کے جو پروڈکٹ سے اس میں ترہ ترہ کے کیمیکل پائے گئے تھے کافی شور مچا اس بات تھا کمال کی بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے پھر دکھایا کہ دیکھیں آپ کا جو پانی ہے آپ کے دیش میں جو پانی ملتا ہے جس کو ہم اپنے اس میں بھی استعمال کرتے ہیں اس میں ہی کیمیکلز کی بھرمار ہے تو جب ہم اپنے بچوں کو زہریلا پانی پلائیں گے تو کہاں سے کام چلے گا اسی طرح سے فصلوں پہ ہم اتنی طرح کے فرٹلائزر ڈال رہے ہیں انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ ہبی سائیڈ ویڈی سائیڈ یہ ڈال ڈال کے ہم ستیناز کر رہے ہیں تو ہم کو ان چیزوں کے بارے میں دھیان دینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جیسا میں نے ایک دوسرے سیکشن میں بات کی تھی کہ آپ جو چھڑکاؤ کرتے ہیں دوائیوں کا اس میں سے ایک پرسنٹ تو پھل سبزی پہ جاتا ہے باقی 99 پرتیشت جو ہے وہ ہماری ہوا مٹی اور پانی میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے کر کے ہمارا کتنا کیمیکل تو ہماری مٹی میں کٹھا ہو گیا ہے اور بہ بہ کے کتنا ہی کیمیکل ہماری ندیوں میں اور سمدر میں کٹھا ہو گیا ہے تو کوئی بھی جو کیمیکل ہمارے اندر جائے گا وہ ہم کو ایمیون سسٹم کو کمزور کرے گا ہی کرے گا تو ہم کو اس بات پر دھیان دینا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ اگر ان کیمیکل کے بینا بھی ہو تو ہم نے اس کو اتنا گربڑ کر لیا ہے کہ وہ بھی انوائٹ کرتا ہے ویرسز کو کھلی راستہ دیتا ہے کہ ہاں تم آ جاؤ اور وہ نام سے ہی آپ دیکھیں نا کہ کچھ کھانوں کو مانا جاتا ہے کہ وہ جنک فود ہیں جس کا نام ہی جنک ہے تو وہ جس پیٹ میں یا جس شریر میں پہنچے گا تو وہ تو جنک یاد بنا کے چھوڑے گا نا جب وہ اس کو اندر جنک یاد بنائے گا اور جنک یاد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکھی مچھر کیڑے پنپتے ہیں تو وہ بھی ہمارے وائرس کو اُبھرنے میں موقع دیتے ہیں ہم کو ان سبھی باتوں کا دھیان لکھنا پڑے گا ہم کو کرونا وائرس کو یا کسی بھی طرح کے وائرس کو ایک طرح کا خطرے کی گھنٹی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا کمزور کر لیا ہے ویکسین بنائی ہے جو مرجی وہ تو ہونے چاہیے لیکن ساتھ کے ساتھ میں ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنی بری حالت ہم نے اپنے لوگوں کی کر لی ہے کہ کوئی بچی نہیں پا رہا ہے اس بیماری سے تو ہم دوبارہ سے کوشش کریں کہ جو چیزیں کیمیکل پڑی ہوئی ہیں ان کا پریوگ کم سے کم کریں اور ساتھ میں وہ کھانے جو پہلے زمانے میں صرف سیلیبریشن کے طور پر کھائی جاتے تھے اس کو ہم نے ریگلر ڈائٹ بنا لیا ہے گھر کا کھانا بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں باہر کا کھانا جس میں جنگ پوڈ ہی جیزہ تر ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیلی ڈائٹ پر گئی ہے تو یہ سب کر کے ہم کو دھیان دینا ہوگا اسی طرح سے اپنی ہوا میں جو ہم زہریلے تد تو بار بار پہنچا رہے ہیں اتنا کیمیکل جا رہا ہے ہوا میں اتنی فیکٹریز ہیں اور اپنے دھوئے کے راستے وہ اتنا زہریلہ سموک اس میں ڈال رہے ہیں کہ ہمارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے ہم اپنے پورے ایمیون سسٹم کوچھتے سے ختم کیے دا رہے ہیں آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ ہمارے ایمیون سسٹم کا جو ستر پرسنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پیٹ میں جو انٹسٹائن ہوتا ہے اس کے باہر ہوتا ہے وہ بنایا بڑے سو سمجھ کے گیا ہے کہ جیزہ تر اٹیک یہی سے ہوتے ہیں ہمارا کھانے کے رستے آتے ہیں لیکن ہمارے اوٹ پٹان کھانے کی وجہ سے ہمارا ستر پرسنٹ ایمیون سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے جاگ جائیں اور کوشش کریں کہ جو کیمیکلز ہیں ان کو ہم کسی بھی طرح سے کم کریں سرکار کو بھی اس بات پر دھیان دینا چاہیے اور جو کھانا منیفیکچر کرنے والے ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ اپنا کھانا زیادہ کھلانے کی چکر میں اور لوگوں کو زیادہ ٹریکٹ کرنے کی چکر میں کھانے کو زیادہ سواد بنانے کی چکر میں یا اس کی شیلف لائف کو لمبا کرنے کی چکر میں وہ لوگ پوری ہمینیٹی کے جان سے نہ کھیلیں تو اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ستیگ امبیر ہے لیکن جب بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے دوبارہ سے ہمارا فوکس جو ہے وہ امیون سسٹم کو سٹینکھن کرنے سے ہی ہوگا کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی کچھ شروع کرنی ہوں گی جیسے جو جنگ فوڈ ہے وہ چھوڑنا ہے اور باقی جو فربل فوڈ ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم کو بڑھانے ہیں اورگینکلی جو گروہ کیے جاتے ہیں ان پر دھیان رکھنا ہے ایسے ہی نون ویجٹری ہم بہت زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی ایکسیس میں جب کھایا جاتا ہے تو وہ بھی ہم کو نقصان کرتا ہے ان سب باتوں کو ہم کو دھیان رکھنا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ اپنے آپ بہت آسانی سے ان بیباریوں کے چنگل سے نکال سکیں گے نمشکر